آج سیاسی فرنٹ پر پاکستان میں بہت بڑے اور تاریخی فیصلے ہوئے ہیں تاریخی میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے تاریخی لگتے ہیں یہ شہباز شریف جو قومی سمنی میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے اور اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں انہیں یہ دونوں عدے بڑے تگدہو کے بعد ملے اور بحثوں کے بعد ملے لیکن آج یہ فیصلہ ہوا نون لکھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کی جگہ رانہ تنویر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے جبکہ قومی سمنی میں پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف ہوں گے اس فیصلے نے کافی سوالات کو جنم دیا ہے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریف خاندان لندن منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے اور کیا اینارو شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نون لکھ کی قیادت ہمیشہ کی طرح ورکرز کو اس طرح چھوڑ جائے گی جیسے کہ ماضی میں وہ سعودی رب منتقل ہو گئی تھی انیس سن نانوے میں لوگوں کے یہ سوالات عوام کے یہ سوالات بہت جائز دکھتے ہیں اب کہ دس سال کے طویل مسلسل اقتدار کے بعد بھی وہ کوئی ایک ایسا ہسپتال تعمیر نہیں کرا سکے جہاں پر بہت اچھا علاج جہاں پہ نواز شریف بھی اپنا علاج کرا لیتے شہباز شریف بھی کرا لیتے حمزہ شہباز بھی اپنی بچی کے علاج یہیں کرا لیتے اور ہم جیسے غریب غربہ بھی شاید وہیں سے مستفید ہو جاتے علاج موالجے کے لیے آپ اسپتالوں کی حالات آج بھی دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں بھی تو اتہائی بری ہے اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سوال پتا ہوتا ہے کہ کیا اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا آیا بلاول بھٹو زرداری کو یہ ذمہ داری دی جائے گی یا کوئی اور ہوگا بلاول بھٹو زرداری بہت احسن طریقے سے شہباز شریف کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے لیکن اگر یہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف چودہ مئی کو واپس آ جائیں گے بہرحال یہ انتظار کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے لیکن یہ سوالات اس وقت تک یا ہو سکتا ہے اس کے بعد تک اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد کہ نواز شریف کے علاوہ صرف اور صرف لندن میں ہی ممکن ہے